اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج ایک مسلمان اپنے ملک سے کتنی محبت کرتا ہے یہ بتانے کے لیے اسے نہ کسی دستاویز کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اندھ بھک سے دیش بھکتی کا سرٹیفکٹ لینے کی ضرورت ہے بھارت کا مسلمان اور ہر ایمان پسند ہر صورت میں بھارت کو اور اس بھارت میں رہنے والے لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک مسلم بیجنسمن کی جس کی چرچہ ہمارے دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے جہاں ناظرین ہم بات کریں گے ایک مسلم شخص یعنی عجیم پریم جی کی جنہوں نے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے اس ملک میں رہنے والے ضرورت مندوں کے لیے ہماری سوتھ سے بھی زیادہ دان دیا ہے انہوں نے دان دینے میں بڑے بڑے ادھوکپتی یعنی بیجنسمن جیسے امبانی اڈانی اور ٹاٹا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ وہ تمام لوگ جو بھارت کے مسلمانوں کو فوٹی آنکھ تک دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور بات بات پر وطن پرستی کا ثبوت مانگتے ہیں مسلمانوں کو کاٹنے اور پاکستان بھیجنے کی بات کرتے ہیں ان لوگوں تک ہماری آج یہ ویڈیو جرور پہنچائے اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر پاس میں لگے بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ناظرین پیسہ کمانا ہی سب سے بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک بے سمار بیجنسمن مل جائیں گے لیکن آپ کو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جو بیجنسمن ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کو قائم رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کیونکہ کامیاب انسان وہی ہے جو انسانیت کے لاز رکھے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی انسانیت کو قائم کیا ہے ایک مسلم سکس عجیم پریم جی نے جو ویپرو کے سلس تھاپک ہے امبانی، اڈانی اور ٹاٹا یہ کتنا دان کر سکتے ہیں اس بات کا کبھی کسی نے وچار کیا یا کلپنا کی ہے کیا ان اندھ بھکتوں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام نیتہ جو مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں کیا انہوں نے کبھی اس بارے میں سوچا آج ہم آپ کو اس ڈیٹا کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی کی قابلیت اور اس کے اخلاق کے بارے میں بتاتی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق عظیم پریم جی ایک بار پھر سے نمبر ون پر ہیں لیکن یہ نمبر ون کا عہدہ انہیں پیسہ کمانے میں نہیں بلکہ دان کرنے گریبوں کی مدد کرنے جرورت مندوں کی مدد کرنے میں ملا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو وہ ریپورٹس دکھانے والے ہیں جو اس سال کی آئی ہے ناظرین اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہماری ملک بھارت میں سب سے زیادہ دان دینے والی ادیوک پتی کون ہے تو آپ بڑے فقر سے امتی محمدی سے تعلق رکھنے والے ویپرو کے سلسطح پک عظیم پریم جی کا نام لے سکتے ہیں جسے سن اندھ بھکت خاموس ہو جائیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام لوگ جو مسلمان کو پاکستان بھیجنے کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جہر اگلتے ہیں انہیں جہادی کہتے ہیں عظیم پریم جی بھی ایک مسلمان ہے اور ویپرو کے سلسطح پک ہے لیکن دان دینے میں اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے سب سے پہلے آپ وہ ریپورٹ دیکھیں ریپورٹ ہے کہ ویپرو کے مالک نے اس سال 9713 کروڑ روپے کا دان دیا ہے گریبوں کے لیے جرورت مندوں کے لیے اگر حساب لگایا جائے تو ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور اس رقم کے حساب سے ایک دن کا 27 کروڑ روپے ہوتا ہے یعنی 27 کروڑ روپے روزانہ دیا گیا اس لسٹ میں بہت سے نام ہے جو سرکار کے بہت قریب ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی نیتاؤں کے قریبی ہیں جنہیں بڑا ادھوک پتی بنانے میں سرکار بڑی بھومی کا نبھا رہی ہے لیکن جہر کس پر اگلا جاتا ہے کیول مسلمانوں کے خلاف لیکن دان دینے میں سب سے آگے کون ہے عجیم پریم جی جیہاں ناظرین عجیم پریم جی اس ریپورٹ کے مطابق کروڑا سنکٹ کے دوران عجیم پریم جی 1135 روپے خرچ کیے تھے دوسری نمبر میں ہے HCL کے سلسطہ پک سیو نادر سیو نادر نے ماتر 1263 کروڑ روپے کا دان دیا ہے موکیس امبانی جن کا جکر لگتار ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے ادھوک پتی ہے ماتر 577 کروڑ روپے کا دان دیا ہے کمار منگلم بڑلا 377 کروڑ روپے کا دان دیا ہے نندہ نلے کڑی نے 183 کروڑ روپے کا دان دیا ہے لیکن جو نوے نمبر پہ ہے گوتم اڈانی جنہوں نے ماتر 130 کروڑ روپے کا دان دیا ہے ریپورٹ جو سامنے آئی ہے یہ بتانے کیلئے کافی ہے کہ جو نفرت فیلائے جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف اس نفرت کو ہٹا دینا چاہیے جو راشت ویرودی کام کرتے ہیں ان کے خلاف کارواہی ہونی چاہیے جب ٹوپی داری یا جاتی یا دھرم کو پہچان کر لیا جاتا ہے تو وہ جہادی ہے یا پاکستانی ہے یہ بھگو پٹی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں میں بانت رکھی ہے انہیں اس ریپورٹ کو دیکھ کر کھول لینی چاہیے کہ عظیم پریم جی مسلمان ہے اس کے باوزود جب وہ دان دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دان کیول مسلمانوں کو جانا چاہیے بلکہ ان کی جو بی پرو کمپنی ہے اس کی کمائی کا پرتی دین کا ستائیس کروڑ روپے دان ان جرورت مندوں کے لیے جاتا ہے جو سبھی سمودائے اور جاتی سے تعلق رکھتا ہے اور اسی طرح عظیم پریم جی نے پچھلے سال یعنی دو ہزار بیس میں سات ہزار نو سو چار کروڑ روپے دان دیے تھے یعنی ہر دن کا لگ بگ بائیس کروڑ روپے ناظرین عظیم پریم جی نے اب تک اپنی سمپتی کا چونتیس پرسند حصہ جرورت مندوں کے دان کرنے میں لگا چکے ہیں اور اب تک باون ہزار سات سو پچاس کروڑ روپے دے چکے ہیں عظیم پریم جی 1999 سے 2005 کے بیچ بھارت کے سب سے دھنی ویکتی بھی رہے چکے ہیں جنہوں نے کبھی ہندو مسلمان نہیں کیا کم سے کم اند بھگتوں کو ان سے شیخ لینی چاہیے جب ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میچ ہوتا ہے اور جب بھارت ہار جاتی ہے تو پھر انڈیان کرکیٹر محمد سمی کو نشانہ بنایا جاتا ہے راشتر دیرودی بتاتے بتاتے پاکستان جانے کی نشیح دے دی جاتی ہے اور یہ حالات ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں جب مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تری پورا اور الگ راجیوں میں دیکھئے کی کیسے وشو ہندو پریشت اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کس طرح مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں انہیں دیش دروئی گھوست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن عجیم پریم جی نے گمرہ ہو چکے لوگوں کے لیے ایک شیخ بن کر ابر رہے ہیں اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کی سنتوں کو بخوبی ادا کر رہے ہیں ناظرین اس ریپورٹ میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر جرور بتائیں آمین خدا حافظ